اے وحدہو لا شریکہ لا والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ اما با یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو برنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو ثانی اسنین ہے اللہ کا شہدائی ہے اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہاں پائی ہے گزشتہ دنوں اب تک ٹی وی چینل پر ایک خاتون وکیل نے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو حرزہ سرائی کی ہے پوری دنیا کے اہل سنت عوام کی دل آزاری ہوئی ہے اس نے یہ کہا کہ آئی تک کہیں بھی انصاف اس لیے نہیں مر رہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کے دربار میں انصاف مانگنے گئی تھی یعنی وراست مانگنے تو انہیں اس دن انصاف نہیں ملا اور وہ روتے ہوئے واپس آئیں انصاف کا خون تو تو پہلے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہوا تھا یہ انتہائی غلیز زبان ہے اور یہ تبرہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی اور مسجد نبوی میں ان کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑی تھی اہلِ تشیعوں کی فکر ان میں ایک باب موجود ہے باب و قضاء علی فی ایامِ عبی بک یعنی اس باب میں وہ فیصلے اکٹھے کیے گئے ہیں حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں کیے تھے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافتِ صدیق اکبر میں قاضی القضاعت چیف جسٹس کے اہدے پر فائز تھے اگر معاملہ اسی طرح ہوتا جس طرح اس خاتون وکیل نے کہا ہے تو کیا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عوضہ لیتے یا ان کی خلافت میں اس عوضے پر وہ کام کرتے یہاں تک باغ فتق کا ذکر ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئیں اور اس باغ کا مطالبہ کیا اور ان کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست جاری ہوتی کسی کو ملنی ہوتی تو کیا اس کی حقدار صرف بیٹی ہے بیویاں اس کی حقدار نہیں ہیں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وراست میں حصہ دے دیا تھا اور حضرت سیدہ حفظہ جو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی لختے جگر ہیں کیا انہوں نے انہیں اس وراست میں حصہ دے دیا تھا اور میری دوسری بات اہل علم اس پر توجہ فرمائیں گے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے امیر المومنین بنے ان کے پاس تمام تر اختیار آگئے تو کیا انہوں نے باغ فدق حضرت سیدہ فاطمہ کے وارثوں کو واپس کیا تھا باغ فدق حضرت سیدہ کے وارثوں کے سپرد کر دیا تھا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں باغ فدق حضرت سیدہ فاطمہ کے وارثوں کے حوالے نہیں کیا تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیسا میری گزارے یہ ہے کہ نیشنل اب تک ٹی وی جنل جو پلان ہے کیا یہ صرف اہل سنت کے لیے کہ کوئی بات خلاف قانون اگر اہل سنت کا کوئی عالم یا فرد کرے تو اس پر گرفت کی جائے کیا یہ پلان ان لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہے یہ پلان حرکت میں نہیں آتا کہ جو لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتے ہیں اور یہ تبرہ کسی مسجد کی امام باڑے کی چار دیواری کے اندر نہیں ہوا یہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہوا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے میں جبیت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء اور خطبہ سے خصوصاً اور دوسری جماعتوں کے جو ہمارے بزرگ ہیں علماء ہیں ان سے عموماً میں یہ پرزور اپیل کروں گا کہ وہ کل جمعے کے خطبے میں اس کی مضمت کریں اور اس کے خلاف قرارداد مضمت پاس کریں اور کل جمعے کے خطبے میں وہ اپنی تقریر کا کچھ حصہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ان کی رفعت ان کی شان ان کا مقام اسلام کے لیے ان کی خدمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات اور عیسار اور قربانیاں اس پر ضرور ہمارے علماء روشنی ڈالیں میں جبیت اشاد التوحید و سنہ پنجاد کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے اس واقعہ کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور صاحب اقتدار طبقہ سے کہوں گا کہ اس خاتون وکیل کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اب تک جو ٹی وی چینل ہے اسے بند کر دیا جائے اس کو بین کر دیا جائے اس پر پابندی لگائی جائے میں سرگودہ شہر کے جو ہمارے کارکون ہیں سرگودہ شہر کے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے میں خصوصی طور پر اپیل کروں گا کہ کل اکتیس جنوری بروز جمعہ المبارک بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد بلاک نمبر اٹھارہ میں عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک پروگرام ہوگا یہ پروگرام ہنگامی طور پر رکھا گیا ہے بطور احتجاج رکھا گیا ہے جس میں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور عظمت کو بیان کیا جائے گا ہماری جماعت کے تمام کرکن اور دوسری جماعتوں کے ہمارے ساتھی اور دوست اس پروگرام میں شریک ہو کر صحابہ کے ساتھ اپنی دلی محبت اور اپنی دلی عقیدت کا ثبوت دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ